کرونا کی بگڑتی صورتحال پر قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ سن کی دو ہفتوں کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن کی تجویز وزیر اعظم نے مسترد کر دی کہا ملک لوگ ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا ویکسینیشن جاری رکھنے ایسو پیس پر عمل کرانے پر زور ملگیر ماس مہم شروع کرنے کا فیصلہ رمضان المبارک میں مساجد کھلی رہیں گی تراوی اور نماز بھی ہوگی لیکن مکمل ایسو پیس کے ساتھ مولانا طاہر اشرفی کی عوام سے کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے اور عبادات کے دوران سماجی فاصلہ رکھنے کی اپیل مخیر حضرات سے بھی درخواست کر دی مخیر حضرات زکاة کے مت میں خرید کے ان کو لگوا دیتے ہیں تو یہ اشوکت وقت کی ضرورت ہے سب سے بڑی دھوکہ دہی اور تین عرب کے مالی فراڈ کا الزام ایف آئی اے نے جانگیر خان ترین علی ترین اور دامات کے خلاف مقدمہ درج کر لیا دامات کی بند فیکٹری میں سوہ تین عرب روپے منتخلی کا الزام جانگیر خان ترین نے الزامات مسرد کر دیے کہا بیرون ملک منتخل کی گئی رقم پر ٹیکس ادا کیا گیا رقم بینکوں کے ذریعے منتخل کی گئی ایف آئی اے کو کاغذات مہیہ کیے جا چکے ہیں بھارت میں چینی کی قیمت پندرہ سے بیس فیصد کم ہے نیجی سیکٹر کے لیے بھارت سے چینی درامت کی جائے گی وزیر خزانہ حماد اذر کہتے ہیں جون کے آخر تک کپاس بھی درامت ہوگی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی کا اعلان پیٹرول کی قیمت میں ڈیڑھ روپے لیٹر کمی اور ڈیزل کی قیمت میں تین روپے لیٹر کمی جو ہے ہم کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت کچھ بین الاقوامی منڈی میں ہمارے پاس گنجائش نکلی ہے کہ ہم یہ قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت کھولنے کا فیصلہ کیا ہے پانچ لاکھ ٹن کی حد تک پرائیوٹ سیکٹر کے لیے بھاولپور کی تحصیل حاصل پور کے گھر میں پر اسرار امبات میاں بی بی اور دو بچوں کی لاشیں ملی ہیں شہر کی لاش پنکھیں سے لٹکی ہوئی تھی پولیس کے مطابق وضاہر لگتا ہے کہ شہر نے بی بی بچوں کو مار کر خودکشی کر لی مزید تفتیش جاری پنجاب کے مختلف علاقوں میں ٹرافک حاصلات خاتون سمیت نو افراد کی جانے گئی ہیں اٹھارہ سے زائش زخمی ہوئے جہلوم میں جیٹی روڈ پر مسافر وینو لڑ گئی چار مسافر جان بھاک ہوئے لئیہ میں ٹریکٹر ٹرولی کی مرسائکل کو ٹکر سے ایک ہی خاندان کے تین افراد کی جان چلی گئی کراچی میں گرمی کی لہر برقرار پارا اکتالیس ڈگری ریکارڈ گرم ہواوں کے تھپیڑے محکمہ موسمیات کے مطابق گرم موسم تین اپریل تک جاری رہے گا